السلام علیکم دوستو دوستو آج جو یہ ہمارے پاس بائیک آیا ہے اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا گیر شفٹنگ کا مسئلہ ہے گیر بالکل بھی شفٹ نہیں ہو رہے آج ہم اس کی کلاچ والی سائیڈ کھولیں یہ سائیڈ کھوڑ کے ہم دیکھیں گی کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے گیر شفٹ نہیں ہو رہے کیا اس کے گیر بوکس کے اندر مسئلہ ہے یا اس کی شافٹ کے اندر مسئلہ ہے سٹاپر پتری کے اندر مسئلہ ہے جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ہمارے سامنے آئے گا تو ابھی میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں تو یہ بائیک ابھی بلگل بھی گیر نہیں لے رہی اور نہ ہی اس کے گیر نکر رہے ہیں ابھی یہ گیر میں ہے بائیک تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہم گیر نکار رہے ہیں تو اس میں سے یہ ایک آواز آ رہی ہے بس کٹ 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 اس طرح ہی ابھی یہ نہ تو اس میں گیر نکر رہے ہیں نہ لگ رہے ہیں بس یہ اس کے اندر مسئلہ ہے چلیے دوستو ابھی ہم اس کی کلاچ والی سائیڈ کھولتے ہیں سائیڈ کھول کے ہم اس کا مسئلہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کی کلاچ والی سائیڈ کھولتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ لازمی کریں تو چلیے دوستو ابھی ہم بائیک کو کھولنا سٹارٹ کرتے ہیں ہے تو دوستو ابھی ہم Horizon کھولنے لگے تو س bissہ teenagers پہلے آپ نے اس lipara نکال لینا اس کا سلنسر کھولا ہے اس کا فٹ بار کھولنا اور اس کا یہ کیک کھولنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا meagnach k surgل لینا ہے تو چلیے دو یہ چیزیں کھول لیتا ہوں کیونکہ ان کو کھولنے کا طریقہ ہوس Pokemon پتہ پتا ہوتا تو ان کو کھولنے کے بعد سہادا Hazard National Flight کلچے کیس جو ہے وہ کھولنا ہے اس کی ویڈیو بنائیں گے اور باقی جو فائلٹ آئے گا وہ ویڈیو بنائیں گے تو چلیے میں پہلے اس کا سلنسر اور فوٹبار کے کھول لے تھا جی تو دوستو ہم نے اس کا انجن آئل بھی نکال لیا ابھی بھی اس کے اندر تھوڑا سا انجن آئل ہے لیکن وہ جب ہم سائیڈ کھولیں گے تب آئل جوہاں نیچے گر جائے گا اس لیے ہم نے نیچے اس کے ٹری رکھا ہوا ہے تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کے آٹھ نمبر کے یہ سارے کھولتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے اس کا سائیڈ جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں یہ دوستو اس کے کھولے ہیں یہ تین کھولے جو ہے لمبے ہوتے ہیں دوستو باقی جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں یہ پانچ کابلے سیم ہوتے ہیں یہ لمبے ہوتے ہیں یہ سب سے لمبا یہ اس سے چھوٹا اور یہ اس سے چھوٹا ٹھیک ہے اب ہم اس کی سائیڈ اوپن کر لیتے ہیں کلاچ ورم کو اس طرح پریس کریں گے اور اس کی سائیڈ جو ہے یہ خود بخود باہر آجی تو یہ اس کی سائیڈ ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے کھول لی ابھی اور یہ گولی ہوتی ہے دوستو یہ یہاں پہ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا کلاچ بکسہ کھولیں گے کیونکہ اس کا آگے سے سپرنگ ٹوٹا ہوا ہے میرے خیال میں وہ مسئلہ کر رہا تھا تو ابھی ہم اس کا کلاچ بکسہ کھولیں گے کلاچ بکسہ کھولنے کے بعد اس کی گراری نکالیں گراری نکال کے ہمارے پاس یہ اس کی شافٹ آجے گی باہر اور پھر ہم اس کا مسئلہ لکھر دیں دوستو یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ گلتی کرتے ہیں گلتی کیا کرتے ہیں پیچ کس لے لیتے ہیں اور یہاں پہ رکھا اور یہ ایسے کیا تو یہ جو اس کا پیچ ہے یہ سلپ کر دیتے ہیں تو اس سے جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ صرف پچاس رپے کی بیٹ ملتی ہے یہ آپ لے کے اپنی شاب میں رکھیں جب بھی کوئی اس طرح کا کام ہو تو اس کے ساتھ کھولیں اس کے ساتھ کابلہ جو ہے ایزی لی کھول جاتا ہے اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو سب سے پہلے اس طرح اس سکریو میں لگائیں اس کے بعد اس کو ہلکا سا پنچ کریں تاکہ یہ جو ہے اس سکریو کے اندر اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں اس کے بعد آٹھ کی ٹی لیں ٹی کے ساتھ آپ اس کو گمائیں گے تو یہ کھل جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو کتنا ٹائٹ تھا کابلہ لیکن اس نے کھول دیا سلپ نہیں کیا اگر آپ اس کو پیچ کس سے کھولتے تو یہ سلپ ہو جاتا تو ابھی میں تین کابلے اور بھی کھول لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ ٹکی جو ہے اس طریقے سے نکال لینے باہر تو یہ اس کی ٹکی ہے اب ہم جو ہے اس کا کلاچ بکسے کا ناٹ کھولیں گے کلاچ بکسے کا ناٹ کھولنے کے لیے اس کے اوپر لگا ہوتا ہے لاک ناٹ ٹھیک ہے تو اس لاک کو ہم جو ہے تھوڑا پیچھے کی طرف کریں گے تاکہ ہم جو ہے اس کو کھول پائیں دوستو لاک کو میں نے پیچھے ہٹا دیا ہے اس کے لیے ایک شپیشل گوٹی ملتی ہے اس گوٹی کے ساتھ جو ہے ہم اس کا کلاچ بکسا جو ہے کلاچ بکسے کا ناٹ جا وہ کھول لیتے ہیں تو یہ وہ گوٹی ہے دوستو اس کے ساتھ ہم جو ہے اس کا کلاچ بکسے کا ناٹ جا وہ کھول لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس گوٹی کو ڈالیں گے یہ سائیڈ بڑی ہوتی ہے یہ وان ٹو فائی فور پرائیڈر کے لیے ہوتی ہے یہ سیون ٹی کے لیے ہوتی ہے تو یہ ہم ابھی یہاں پہ ڈال لیتے ہیں دوسری سائیڈ سے ہم جو ہے میگلٹ کو پکڑیں گے کسی چیز سے یہ گوٹی جو ہے دوستو آپ نے اچھے طرقے سے بٹ دھا لینی ہے یہ نہ ہو کہ گوٹی بیٹھے نہ ہو اور آپ کا یہ نٹ نہ کھولے تو چلیے دوستو بھی ہم اس کو کھول لیتا ہے یہ ایک راڑ ہے ہمارے دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو یہ کلاچ بکسے کا نٹ ہے یہ پہلے سے ہی کھولا ہوا تھا تو مجھے زور لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی اگر کلاچ بکسے کا نٹ کھول نہ رہا ہو تو آپ جو ہے اس گوٹی کے اوپر ہلکی ہلکی سی چھوٹ لگائیں گے بہت زیادہ نہیں لگانی کیونکہ اس کا ٹاپا بھی ٹوٹ سکتا ہے ہلکی ہلکی سی چھوٹ لگائیں گے اس کے بعد گوٹی سے اس کو گمائیں گے تو یہ کھول جائے گا اگر پھر بھی نہ کھول رہا کو اکثر ہوتا ہے کہ یہاں پہ پیچ کس سے ساٹھ لگا کے اس کو نٹ کو جو ہے وہ خراب کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو پیچ کس سے ہی کھولنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کھول جائے گا تو ابھی ہم اس کو سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا یہ لاک اور واشل نکالتے ہیں اس کے اندر ایک آؤٹسائیڈ واشل ہوتی ہے دوستو یہ والی واشل اس کے اوپر آؤٹسائیڈ لکھا ہوتا ہے یہ واشل آؤٹسائیڈ کی جو لکھائی ہے یہ باہر کی طرف آنے چاہیے اور یہ اندر کی طرف ٹھیک ہے یہ سائیڈ تو اب یہ اس کا لاک ہے تو اب ہم جو ہے اس کا کلچ بکسہ باہر نکال لیتے ہیں یہ اس کا کلچ بکسہ ہے دوستو اس کے بعد یہ اس کی گراری ہے چھوٹی اب ہم نے یہ گراری نکال لیا اس گراری کو ہم لاک پلاس سے نکالیں گے سب سے پہلے ہم اس کا لاک نکالیں گے دوستو یہ اس کا لاک ہے یہ لاک ہم نے نکال دیا اب ہم نے اس کی گراری نکال لیتے ہیں یہ اس کی گراری ہے دوستو اب ہم نے اس کی یہ پتری کھول لیا ہے سٹاپر پتری اس کو بولتے ہیں داس نمبر کی ٹی لگے گی اس کو تو یہ اس کی سٹاپر پتری ہے اس کے اندر چیک کر لیں گے اس میں تو نہیں مسئلہ ہے اس کی یہ جو واشل لگی ہویا اس کو میں چیک کر رہا ہوں تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی پلے نہیں ہے تو یہ اس کی بلکل ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے اس کی گیر شافٹ جو آئی یہ باہر نکال لیا ہے پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے تو دوستو گیر شافٹ کو آپ نے اس طریقے سے یہ پٹی کو نیچے کی طرف پریس کرنا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے باہر کی طرف کھینچنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کی جو شافٹ کا یہ سپرنگ ہوتا ہے یہ ٹوٹ گیا ہے شافٹ اس کی بلکل صحیح ہے یہ سپرنگ صرف ٹوٹا ہے ہم نے صرف سپرنگ چینج کرنا ہے تو ہمارا یہ مسئلہ اللہ ہو جائے گئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپرنگ گیا دوستو یہ ٹوٹ گیا ہے تو اب ہم اس سپرنگ کو باہر نکالتے ہیں اور اس کو چینج کر دیتے ہیں تو دوستو یہ اس کی شافٹ ہے جو اس کا سپرنگ ٹوٹا ہوا تھا یہ وہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں نیا سپرنگ ڈال لیتے ہیں تو یہ اس کا دوستو دوستو یہ اس کا نیا سپرنگ ہے یہ ہم ابھی اس میں انسٹال کر دیتے ہیں اس کو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس سیڈ میں لگانا ہے تو ابھی میں جو اس کو لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دونوں سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا سا کلوز کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو شافٹ کو یہاں پہ فیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہ شافٹ ہم نے دوستو فیٹ کر دی ہے اب یہ بلکل نیوٹل ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے اس کے گیر ابھی صحیح کام کریں گے اس کے بعد ہم نے لگانی نہیں ہے یہ سٹاپر پتری سب سے پہلے ہم رکھیں گے اس کا سپرنگ اس کے اوپر رکھیں گے سٹاپر پتری اس کے اوپر یہ والا بولٹ ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ہم اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں ٹائٹ کر دیتے ہیں ٹائٹ کر دیتے ہیں ٹائٹ کرуки جوちは ٹائٹ کر دیتے ہیں ہم تو دوستو ابھی یہ بالکل ٹائٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کا آگے والا سسٹم جا وہ فیٹ کرنا ہے تو دوستو یہ بالکل ہی فیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی گراری لگا کے اس کے گیروں کو چیک کرنا تو گراری کے بغیر آپ گیروں کو چیک نہیں کر سکتے ہم اس کو گمائیں گے اور اس کے گیروں کو چیک کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے بھی آپ چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا آئے تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا تو یہ ہم نے اس کا لاکھ بھی لگا دینا ہے تو یہ لاکھ اس طریقے سے کچھ لگے گا دوستو تو یہ ہمارا لاکھ بیٹھ چکا ہے اب ہم اس کو گمائ کے چیک کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح گھوم رہی ہے اب گیروں کو چیک کرتے ہیں یہ فرسٹ گیر دیا ٹھیک ہے دوستو تو یہ سبھی گیر اس کے جو ہے وہ صحیح سے برک کر رہے ہیں اب ہم اس کو نکال کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ بالکل صحیح نہیں کر رہے ہیں اب یہ بالکل صحیح فیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو فیٹ کر دینا ہے دوستو اس کے بعد یہ اس کی گراری ہے یہ لگائیں گے اور اس کے بعد یہ اس کا کلچ بوکس ہے یہ فیٹ کرنا ہے تو گراری کو پہلے اس میں لگا لیتے ہیں اس کا بوش یہ لگا ہوا ہے تو اب ہم اس کو فیٹ کر دیتے ہیں تو یہ دوستو بیٹھ چکی ہے اب ہم نے یہ لگا رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہ اس کا نٹ ٹائٹ کر دینا ہے اس گھوٹی کے مدد سے ہم اس کا نٹ ٹائٹ کر دیتے ہیں موسیقی تو دوستو اب ہم نے اس کے لاکھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بٹھا دی ہے تو یہ بیٹھ چکے ہیں اب ہم نے اس کا یہ گراری کے اندر پلے چیک کر رہے ہیں پلے ہے اس کا مطلب ہے صحیح ہے اس کے بعد ہم نے یہ ٹکی لگانی ہے ٹکی کے چار سکریو ہوتے ہیں یہ لگائیں گے موسیقی آئیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا یہ لگانا ہے بیرنگ چھے زار نمبر کا یہ بیرنگ ہوتا ہے دوستو یہ اس کا بلکل نیو جین ہے یہ ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ لگا دینا ہے اس کی ڈاولوں میں اس کو بٹھا دیں گے جین کو اور ہم اس کو فٹ کر دیں گے تو نیچے کی سائیڈ پہ آئیل تھوڑا سے لگا ہوتا ہے یہ آپ نے صاف کر لینا ہے اب ہم نے اس کو کلچ کور کو فٹ کر دیں گے اب دوستو ہم نے اس کے یہ کابلہ بڑا سب سے پہلے یہاں پہ لگائیں گے ان میں سے جو بڑا ہوگا وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے اور جو چھوٹا ہوگا وہ ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں باقی جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں ان کو ٹائٹ کرتے ہیں اس میں آئل ڈال کے اس کی گیروں کو چیک کرتے ہیں تو دوستو یہ مکمل طور پر فٹ ہو گیا ابھی ہم اس کے سلنسر لگاتے ہیں فوٹ بار لگاتے ہیں آئل ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے گیروں کو چیک کرتے ہیں تو دوستو ماشاءاللہ کام جو ہے اس کا مکمل ہو گیا ہے اب ہم اس کا سب سے پہلے کلچ چیک کر لیں گے کلچ اس کا بلکل صحیح کام کر رہا ہے اب ہم اس کے گیر چیک کر لیتے ہیں آپ کو گیر چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو گوھر کریں ویل پہ یہ دیکھیں دوستو ابھی ویل ہے اس کا بلکل فری ہے اب میں گیر لگاتا ہوں تو یہ اس کا ویل جام ہو گیا ٹھیک ہے اب دوسرا گیر لگایا ہے تیسرا چوتھا ٹھیک ہے چار گیر ہو گئے اب میں یہ دیکھیں اب میں نکالتا ہوں چوتھا نکل گیا اب یہ تیسرا نکلا ہے اب یہ دوسرا اور یہ پہلا اب یہ بلکل فری ہو گیا تو یہ اس کے ابھی گیر بلکل صحیح کام کر رہے ہیں پہلے اس کے گیر بھی نہیں صحیح کام کر رہے تھے اور یہ مسئلہ کر رہا تھا تو میں امید کرتا ہوں دوستو یہ اس ویڈیو کی آپ کو اچھے طریقے سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس میں کیا فالٹ آتا ہے جب گیر نہیں لگتے تو اسی چیز کا ہی دوستو زیادہ تر فالٹ ہوتا ہے گیر بکسے کا بہت ہی کم فالٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی بائک آئے تو آپ نے اس کی کلاچ سائیڈ کھولنی ہے سٹاپر پتری چیک کرنی ہے گیر شافٹ چیک کرنی ہے شافٹ کا چھوٹا سپرنگ چیک کریں گے تو آپ کو مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اس میں ایک اور بھی مسئلہ تھا دوستو کہ جو سٹاپر پتری جدھر ٹائٹ ہوتی ہے وہ بولٹ بھی سلپ تھا اس کا بوش بھی میں نے لگایا تو وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا تو اگر وہ سلپ ہو تو آپ وہ بوش بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں اور اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں تو ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ